پہلے آیا ہوں آپ کے لئے ایک بہترین مجرب نقش جس کا نام ہے برائے محبت زوجہ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار اگر آئیں تو لال کلر کبھن دبا کر ہماری چینل کو فیری میں سبسکرائب کر لیجیے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے تو دوستو الحمدللہ جو میں آپ کے لئے نقش لے کر کہا ہوں بہت بہترین اور مجرب نقش ہے برائے محبت زوجہ یعنی کہ بیوی کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے دوستو اگر کسی کی بیوی اپنے شہر سے نفرت اگر کرتی ہے محبت نہیں کرتی تو ایسے میں الحمدللہ ان نقشوں کا استعمال کیجئے رب تبارک و تعالی نہ چاہا تو ان نقشوں کے ذریعے سے رب تبارک و تعالی اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دے گا کہ وہ اپنے شہر کے بینا ایک لمحہ بھی رہ نہیں پائے گی دوستو آج کل کا زمانہ ایسا کہ ذرا سی باتوں میں جو ہے میاں بیوی کے درمیان جھگلے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس پر کہا اگر کسی کی بیوی جو ہے جھگلے کرنے کے بعد میں للکیاں جو ہے اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور وہ خرچ یا طلاق وغیرہ کا سوال کرتی ہیں تو دوستو اگر ایسا کسی کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو الحمدللہ جو ہے ان نقشوں کا استعمال کیجئے بیوی لڑکر کہ اپنے گھر چلی گئی ہو طلاق چاہتی ہو یا خرچ چاہتی ہو تو ایسا میں الحمدللہ ان نقشوں کا آپ ضرور استعمال کیجئے کہ رب تبارک و تعالی نہ چاہا تو ضرور آپ کو فائدہ حاصل ہونے والا تو دوستو میں آپ کو طریقہ بعد میں بتا ہوں پہلے جو ہے لکھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں بہت آسان سمپل ہے پہلے جو ہے سات پرچیاں اس طرح کی آپ کو جو ہے لے دی ہیں سات پرچے لینے اور ترتیب با ترتیب جو ہے ان کو لکھنا جیسے کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات میں نے جو ہے گنتیں بھی ڈال کر کے رکھ دی ہیں پہلے اس طرح بنا لینے کا پھر اس کے بعد میں یہ لکھا ہوا وادودو واؤ ڈال واؤ ڈال ٹھیک ہے اس کے بعد میں عائن جیم بے عجب پھر اس کے بعد میں واؤ ڈال واؤ ڈال یعنی کہ ودودو ودودو عجب ودودو یہ لکھے لینے کا پھر اس کے بعد میں دوسری پرچی لکھنی ہے یہ گول گھرہ بھالان نے کا پھر اس کے بعد میں جو ہے پچپن پھر اس کے بعد میں ودودو واؤ دال واؤ دال سیم میم علیف رہے ہے نا سمارہ پھر اس کے بعد میں دوستو یہ بنانے نے کا پھر کہ میم ہے فیدر سے میم ہے ہے نا یہ جب بن جائے تو اسی طریقے سے جو ہے چوتھی پرچی بھی آپ کو تیار کر لینے کی ہے ہے نا سیم ٹو سیم تیسری کی طرح پھر اس کے بعد میں پانچ بھی پرچی بنانی ہے اس کے بعد میں چھٹی پرچی کول گھرہ پالانے نے کہا پھر اس کے بعد میں پہلے میم سواد بے حیر ٹھیک ہے مصباح پھر اس کے بعد میں ڈول فائف یعنی کہ پانچ پانچ اس کے بعد میں سات پرچی لینی ہے ٹھیک ہے سات می پرچی جو ہے بنانے کے بعد میں پہلے جو ہے آپ کو علف لام عین لام میم عالم لکھنا پھر اس کے بعد میں چار لکھنا پھر اس کے بعد میں پانچ لکھنا دوستو جب یہ پانچوں پرچیاں آپ جب لکھ لیں تو لکھنے کا جو ٹائم ہے لکھنے کا ٹائم آپ پہلے پہ سن لیجئے گا زہر کی نماز پڑھ کر کے آپ کو لکھنا ہے زہر کی نماز پڑھ کر کے آپ کو لکھنا ہے یعنی کہ میں کوئی ٹیم بتا دوں یہ ڈیڑھ بجے کے بعد میں ہی آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو ڈیڑھ بجے کے بعد میں ہی لکھنا ہے پہنے دو یعنی کہ دو بجے تن ڈھائی بجے سے پہلے پہلے یعنی ڈیڑھ سے اور ڈھائی سے پہلے پہلے آپ کو یہ لکھ لینے کا جب دوستو آپ لکھ چکے ہیں تو جس ترتیب سے آپ نے لکھی ہیں اسی ترتیب سے آپ کو آگ میں جلانا ہے شوہر خود ہی جلائے گا شوہر جس کی بیوی لڑکر کے اپنے ماں باپ کے میکے میں چلی گئی ہو خرچ اطلاق چاہتی ہو تو جو شوہر ہے شوہر ہی اپنی بیوی کے لیے جلائے گا اور اپنی بیوی کا تصور دل میں کر کر آگ کے اندر ایک ایک پرچی کو جلاتا جائے گا جب ایک پرچی جل جائے تو پھر دوسری پرچی جل جائے تب تیسری پرچی آگ میں ڈال دینا ہے اپنی بیوی کا تصور اپنے دل میں رکھے گا کہ اس کے دل سے نفرت ختم ہو رہی ہے اور میری محبت اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ تصور رکھنا ہے اور ان ساتوں پرچیوں کو جلانا دوستو یہ عمل انشاءاللہ ایک ہفتہ آپ نہ کر پائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اپنے فعلی یعنی تلاق کا جو فعل چاہتی ہے تلاق جو چاہتی ہے الحمدللہ اپنی فعل سے باس آ جائے گی اور آپ سے محبت کرنے لگی اور آپ کے ایک بولانے پر وہ اپنے گھر یعنی کے آپ کے گھر پر وہ انشاءاللہ العزیز آ جائے گی تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بہتر بھلا ہو جائے تو دوستو میں دعا کرتا ہوں آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریبار کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم